بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی کہیں بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کی آمد سے پہلے دودھ اتار دیا گیا غریب بلی غریب جانور بریچ شیر بندر حتیٰ کے تمام مخلوق جو قرآن عرض پر بستی ہے اتاری گئی تو ان کے خوراک کا بندوبست کر دیا گیا آج ہم ایک ایسے پوائنٹ پر موجود ہیں جن کا سفر انیس سال پر محیط ہے ایک چھوٹی سی ریڈی لگائی ننہ سا کاروبار خود کھڑے ہوئے بڑے بخاری صاحب خود کھڑے ہوئے چھوٹے بخاریوں کو ساتھ لگایا ایک ریڈی سے سٹارٹ دیا ایک وینڈر انیس سال کا سفر تیگ کرتے کرتے اسی موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر جس کے یہ تمام لوگ شاہد ہیں اگر رزق حلال کمایا جائے محنت کی جائے اور پاکستان میں سجدہ ریز ہونے والے لوگ رزق حلال کا تحیہ کرنے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ترقی نہیں کر سکتے پاکستان کا نام جن بدبختوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی وہ نیست و نابود نہ ہو جائے تو ہماری یہ دعا ہے ہماری خواہش ہے کہ اگر اسی طرح یہ فائن پیزا کی طرح یہ بخاری سہبان کی طرح ہم بھی محنت کریں کوشش کریں ہر گھر میں انہی بچوں کی طرح محنت کریں تو یقیناً نیچے سے اٹھ کے امپائلز کھڑی ہو سکتے ہیں اور پرودگار سے ہماری دعا ہے کہ بڑے بڑے جو امپائلز کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے نہ کہیں دھنام سے گر جائیں مالک کائنات کی نظر عنایت ہونی چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ مالک کائنات کی مشیعت سے بڑے بنتے ہیں کاروبار بڑے بنتے ہیں اگر آپ صاف ستری زندگی رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو آپ چوری نہ کریں آپ غریب ملازموں کا خیال لکھیں اردگرد کا خیال لکھیں سیکیورٹی کا خیال لکھیں صفائی کا خیال لکھیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ بھی ایک چھوٹے سے تندور سے اٹھ کے پھر آپ پرل کانٹینینٹل بن سکتے ہیں آپ فائن پیزا بن سکتے ہیں آپ بڑے بڑے ہارڈیز کو بیٹ کر سکتے ہیں ابراہم لنکن اور ریچرڈ برانسن بھی کوئی بڑے آدمی نہیں تھے چھوٹے لوگ تھے محنت کی پڑھائی کی اور پھر بڑا نام کیا مجھے آج یہ خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ لنڈن کا جو نو منطقہ میر ہے صادق خان صاحب وہ ایک بسٹ ڈائیور کے بیٹے ہیں بات صرف بسٹ ڈائیور کی نہیں ہے بات محنت لگن اور دیانت داری کی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ابھی آپ کی ملاقات کرائیں گے فائن پیزا کے چیف ایگزیکٹیو کے سابزادے جناب دعود بخاری صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ انیس سال کا سفر جو ہے آپ نے کیسے تہہ کر لیا کیسے ایک ننی سی سوپ کی ریڑی سے آپ پاکستان میں ایک برینڈ کے مالک بن گئے ہمارے ساتھ رہے گا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں جناب دعود بخاری صاحب سے شکریہ ہماری بات چل لی تھی کہ مالک کائنات نے جب امہ ہوا اور باوہ آدم کو زمین پر بھیجنے کا یہ فیصلہ کر لیا تو ساتھ ہی ان کے فراغ کا بندوبست کر لیا گنگم کے دانا کیا چھوا چھوٹی ہو گئی اور پھر ایک کائنات بسا دی گئی پری پلینڈ عمال کے کائنات کا یہ کمال حسین منصوبہ تھا امہ اور باوہ آدم نیتے سے شیف لیا ہے خوراب کا بندوبست کر دیا گیا پرندے چھوڑ دیئے گئے تمام قرآن عرض کو سجا دیا گیا پھر لوگوں نے محنت کی انسانوں کی انسانوں کو انسان بنانے کیلئے پیغمبر بھیج دیئے گئے پیغمبروں نے مالک کائنات کا پیغام دیا ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ خوراک چلتی چلتی پھر یہ اتنی اچھی خوراک کیسے بن گئی اگر گاؤں میں کسی غریب عورت کے گھر کوئی مہمان چلا جاتا تھا یا کوئی پدیسی چلا جاتا تھا تو اس کے پاس تو اتنے بطن نہیں ہو گئے تھے وہ روٹی کے اوپر جو حسب توفیق سالن تھا اس کے اوپر ڈالتے تھے اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا اسی طرح ایک اور معیوب چیز پان کے پتے کے اوپر برادہ چھرک دینا لوگ مرنا شروع گیا موں کی بیماری شروع گی لیکن یہ گورے نے کمال انٹریڈیوز کر آیا جو معیوب چیز سمجھے جاتی تھی آج سٹیٹس سیمبل بن گئی ہمارے ساتھ جو اس وقت شخصیت موجود ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے ننے سے موڈل ٹاؤن و لینک روڈ پہ دو دہائیاں پہلے کیونکہ والد محترم جناب بڑے بخاری صاحب نے کاروبار شروع کیا ایک چھوٹی سی ریڈی سے سوپ لگایا اور اس ریڈی کا کمال یہ تھا کہ وہاں تمام میں گدا نہیں کہوں گا تمام شاہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ کھڑے ہوکے اسی ریڈی پہ سوپ کے مزے لیتے تھے اور پھر وہ سوپ نے ایسا موڈل ٹاؤن لینک روڈ اور پورے لاہور میں سویپ کر دیا کہ پھر وہ اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی نیک لوگ تھے نمازی پرحیزگار تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے فالو تھے کیا جادو چلایا کیا دعا مانگی ہم آج ان سے پوچھیں گے بخاری صاحب کے سابزادے جناب گاؤد بخاری ڈائریکٹر فائن پیزا جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہم ان سے وہ گر سیکھیں گے ہم ان سے آج وہ دعائیں پوچھیں گے جس سے جو انہوں نے مانگی ان کے والدین نے مانگی اور یہ ایک پاکستان کا مشہور برینڈ فائن پیزا بن گیا تو ملاقات کراتے ہیں جناب دعاود بخاری صاحب سے اسلام علیکم دعاود بخاری صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کوئی صاحب آپ نے ہماری کو فتو تو سن لی پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے والد محترم حجاز مقدس پہ اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے آپ اپنا کاروبار سنبھال لیں وہ خیریت سے لوٹیں ہم جب وہ تشریف لائیں گے ان کو مبارک بات دینے کے لیے دوست ٹیلی وین کی ٹیم آئے گی فرودگار ان کو خیریت سے لائے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ انیس سال کا سفر یہ سوپ کا خیال کیسے آگیا بڑے بخاری صاحب کو آپ نے چھلیاں کیوں نہیں لگا لی چھوٹے نیول کا جب کاروبار ہوتا ہے یا چھلیاں لگاتا ہے یا چھولے لگاتا ہے آپ کے والد مہترم کو سوپ کا خیال کیسے آیا بڑا مزیدار سوال آپ نے کیا بہر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا جی کہ چونکہ آپ نے محبت سے ہماری ٹیم گوست ٹیلی وین کی ٹیم کو یہ دعوت دی ہے تو آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے تاکہ یہ پیغام عوام تک خوبصورت انداز میں کھائے لے گی جی اچھا بڑا مزیدار آپ نے سوال کیا اس سوال میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا شروع سے والد صاحب کی نیچر اس طرح کی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو فائف سٹار لگجری لائف کو ایک امیر آدمی انجوائے کر سکتا ہے غریب آدمی کیوں نہیں کر سکتا کیا وہ چائنیز فوڈ نہیں کھا سکتا اس کو اپنے گھر پہ وہی دال روٹی کھانا بڑھتی ہے اس کے بجٹ سے یہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں تو چائنیز سوپ کو انہوں نے ریڈی پہ لاکر بیسکلی خلق خدا کی خدمت کے لیے سٹیپ اٹھایا تھا یعنی انہوں نے فائف سٹار ریڈی سے سٹارٹ کر لیا فائف سٹار ریڈی سے سٹارٹ کر لیا اللہ اکبر جی بالکلی اور نائنٹی سکس کی یہ بات ہے جی قرائے کی ریڈی اور دو پتیلے اور کوئلے کی انگیٹھی پہ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جس کی ورث اس وقت فائف تھاؤنڈ روپیس تھی آج الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے والدین اور میرے والدین کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ فائن پیزا اس کو کام پر پہنچا ہے گوھر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پھر سوپ کو آپ نے بالکل ایک خدا حافظ کہا دیا یا اس کو ابھی ابھی اورنگ زیب آلمگیر کبھی کبھار اپنے شاہی محل سے نکل کے ایک پیچھے پرانے کمرے میں جائے کرتے تھے تو لوگوں نے فالو کیا ملازمین کو شک ہوا کہ اورنگ زیب آلمگیر پیچھے کیا لینے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اورنگ زیب آلمگیر اپنے اس پرانے سٹور میں جب وہ بادشاہ سلامت نہیں تھے تو ایک ٹوٹا ٹرنک دیکھنے جاتے تھے جس میں پوشات نہیں تھی پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے تو آپ بھی اس ریڈی کو ابھی رکھا ہوا ہے یا وہ آپ ماضی بھول گئے نہیں اپنا ماضی بڑے اچھے طرح سے یاد ہے جی ناظرین ہماری بات چل رہی تھی ایک بہت بڑے مغل شہنشاہ اورنگ زیب آلمگیر کی اور ہم بخاری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بخاری صاحب وہ فائیو سٹار ریڈی اس کی اپنی خشبو تھی موڈل ٹاؤن لنگ ٹوٹ پہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے وہ بیچاری کہاں گم ہو گئی وہ فائیو سٹار سکس سٹار سیمن سٹار اور سپر سٹار فائن پیزا میں کہاں کھو گئی ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے اور وہ بات وہ گر بتائیے بخش ریڈی کو آپ نے کیسے خدا حافظ کا اصل میں میرا یہ ماننا بھی ہے اور تربیت میں بھی یہی چیز الحمدللہ شامل ہے کہ چیزوں سے زیادہ انسانیت کی قدر کرنا چاہیے تو چیزیں تو کوئی بھی ایسی جو پرانی تھی وہ شاید ساد نہ رہیں لیکن جو لوگ جنہوں نے سٹارٹ میں والد صاحب کے ساتھ کام شروع کیا وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ وہ ایمپلائز جو اس وقت بھی ایک یا دو یا تین ہوتے رہے ایک ایک کر کے اللہ باگ ان کو بڑھاتا رہا وزید لوگوں کا رزق لگتا رہا یہاں پہ وہ اسی طرح آج تک ہمارے ساتھ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں پھر یہ جو ریڈی سے لے کر یہاں تک کا سفر ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی میند نیک نیتی تو شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ انسان اگر اپنی ساری زندگی کو شریعت کے حصولوں کے مطابق گزار لے تو میرا خیال ہے یقینی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے بے شک ایسے ہی ہے اور کمال برکت ہوئی بخاری برادران کے رزق میں جی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے اس کے پیچھے جو فارمولہ ہے ایک موقع پہ کسی نے پوچھا ان سے کہ عبدالرمان آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور عربوں روپے کی یعنی اس وقت کا عربوں روپیا عربوں درم دینار جو بھی تھے پھر گھوڑے مال مویشی یہ سب کیسے کر لیا آپ نے انہوں نے کہا کہ میں نے چار اصولوں پہ کاروبار کیا ماشاءاللہ پہلا اصول انہوں نے بتایا کہ مال نگت خریدا دوسرا بتایا کہ نگت بیچا اس میں ادھار کوئی نہیں کیا نہ خریدنے میں تو بتا کے بیچا بتا دیا کہ اس میں یہ نقص ہے اس میں فلانا نقص ہے تو وہ بیچنا چاہیے مخارج صاحب جیدرہ بی بی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اگر عیب ہے اگر عیب ہے اور دوسرا لینا چاہتا ہے عیب جھان کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کم قیمت پر ایک چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن اگر انسانیت مخارج صاحب اگر وہ انسانیت کے لیے نقصان دے ہے آپ نے ایک اچھی بات دی اور بہت بڑا ریفنس دیا ہے حضرت عبدالرمان بن آف کا رضی اللہ عنہ کا تو بتا یہ بات تو درست ہے یہ کسی حد تک کپڑے کی حد تک تو درست ہو سکتا ہے جانور گھوڑا ہے سواری کے لیے تھوڑے سی اس میں یہ نقص ہے بتا دیا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر گندن کو کیڑا لگا ہوا ہے اور اس وقت خجور کو کیڑا لگا ہوا ہے پاروں بار تو یہی تھا آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں میں چوتھے فارمولے کی طرف آ رہا تھا تین میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ نگت کھریدا نگت بیچا دو تیسرا یہ کہ ایپ بتا کے بیچا چوتھا یہ کہ مال کو سٹاک کر کے کبھی نہیں بیچا ہولڈنگ نہیں کی سختیرہ اندوزی نہیں بالکل ایسے ہی ہے اور آج کل ہمارے معاشرے کے سب سے اہم چیز بن چکی ہے انہوں نے فریش کھریدا فریش بیچا کبھی کسی چیز کو روک کے نہیں دے ماشاءاللہ تو ہم نے کوشش کی شریعت کے اصولوں کو فالو کیا جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو فالو کر کے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا جائے خریلو زندگی بھی اور کاروبار زندگی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کامیابی اللہ پاک نے پھر مقدر کر دی مخیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ یہ بات تو بہت دفع ہو گئی کہ آپ نے ایک الحمدللہ قرآن چھوٹا سے شروع کیا پھر یہ یہ بھی سوچ جو ہے یہ سوپ کی سوچ بھی والدہ محترم بڑے بخری صاحب کی کمال تھی یہ پھر ایک گرے کی جو فوڈ ہے اٹیلین فوڈ کا جو ایک تھوٹ آیا یہ بخری صاحب نے مجھے یقین ہے کہ بخری صاحب ایک سادہ سے انسان ہے اور انہوں نے کوئی ہورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے نہیں کیا ہوا لیکن کیا برین ہے آپ کے والد محترم کا اللہ انہیں حیاتی دے آمین کہ پھر یہ سوچ کیسے آئی کہ اس ملک میں جب بڑے بڑے پیزا کی بہت بڑی برینڈ تھے تو پھر اس میں انٹر ہوئے اور پھر اس میں مالک کائنات نے ان کو ایک دولہ بنا دیئے جی الحمدللہ اصل میں والد صاحب کی شروع سے یہ سوچ تھی کہ مزید آگے سے آگے کا سفر کیا جائے انہوں نے کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو روکا نہیں باؤنڈ نہیں کیا پانی کی طرح چند تے رہے پانی رک گیا سٹنگٹ ہو گیا بلکل ایسے ہی ہوتا رہا پھر اس میں یہ جو اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہمارے یہاں پہ تیار ہوتا ہے یہ ہر روز رات کو میرے گھر پہ میرے فیملی کے عزیزو اکار جو بھی اپنے ہیں جی بلکل ان کے گھر پہ یہ ہر روز رات کو کسی نے کسی کے گھر پہ لازمی جاتا ہے میرا اپنا بیٹا اس کو بڑے شوق سے میرا پیزا کھاتا ہے بلکہ اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بچہ اگر چھوٹے پیزا کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو لوگوں کے بچے بھی چھوٹے پیزا کی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے ہم نے ایک چھوٹے سائز کا کیڈی پیزا انٹروڈیوز کیڈی پیزا اچھا ماشاءاللہ تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کا اگر خیال رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ قوم کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں یعنی جو آپ خود کھا رہے ہیں وہ ہی آپ نیچے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو اس پر ایک آپ کو بہت سب جوک سنا دیتے ہیں کہ پیٹی جوک کہ بیٹا والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے پیزا کھانا ہے تو ماں کہتی ہے کہ روٹی دیوتے سالن پا کے کھالا ہے تو تھوٹ کمال ہے کہ کمال انٹڈیوز ہوا کہ اس کے اوپر ایک بریڈ اور ایسا چسکہ ڈال دیا کہ دنیا ٹوٹ پڑی اور کریز ہو گیا سٹیٹس سیمبل ہو گیا پیزا کھانا دیا تو اس میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے ہمیں بتائیے ناظرین کو کہ جو بریڈ ہے آپ لوکل بریڈ اپنی ہی یوز کرتے ہیں یا مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں اور یہ کہنا تو عجیب سی بات لکتا ہے کہ وہ حلال ہے وہ پوزیٹیوی حلال ہے لیکن اس میں جو انگریڈینٹس ہیں made of the bread اس کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم تو کھائے جا رہے ہیں نا عجیب بالکل یہ جو بریڈ ہے یہ ہم اپنی خود سے بنا رہے ہیں منفیکچر کر رہے ہیں اس کو اس کی بریڈ میں جو انگریڈینٹس اسمال ہو رہے ہیں یہ امپورٹیڈ ہی ہیں یہ لوگوں کے لئے یہاں پہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں اس میں کیا میدہ ہے میدہ سے ہٹ کے جو باقی جو امپورورز ہیں اس میں کچھ ایسٹ آجاتی ہے جیسے ایکا ہوتا ہے ٹھائی ملک ہوتا ہے یہ امپورٹیڈ ہے یہ امپورٹیڈ ہے بلکل ایسا ہے اس میں تو بہرزا اس میں بھی ہمارے نازیم کو چونکہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی ڈنگ مند ہوگا اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے ہماری گفت کو جاری رہے گی اور ہم وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ وہ جو چیز آپ لے رہے ہیں جو انگریڈینٹس ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے اس پہ آپ کیسے نظر رکھتے ہیں نازیم ہمارے ساتھ ہم ملتے ہیں چھوڑے سے وقفے کے بعد